اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک آٹو موبیلز دوستو اگر آپ گاڑیوں کا شوق رکھتے ہیں اور پاکستان اور دنیا بھر کی گاڑیوں کے ریویوز اور کمپیرنزم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لئے ہیں آج ہم آپ کو یونیٹڈ براوو کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اگر آپ یونیٹڈ براوو کو لینے کا سوچ رہے ہیں یا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے مکمل گائیڈ ثابت ہوئی تو دوستو پاک سزوکی کی مناپلی سطن پاکستانی عوام کے لئے یونیٹڈ براوو ایک امید کی کرن ثابت ہوئی جس کی وجہ سے سزوکی اور باقی کمپنیوں کو بھی اپنے میار میں بہتری لانا پڑے گی جس کا فوری اثر یہ ہوا ہے کہ پاک سزوکی نے مہران کو فوری طور پر بند کرنے اور الٹو چھے سو ساٹھ سی سی جو کے ایٹھ جنریشن ہے اس کو لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو موسٹ پراوولی سزوکی مہران اپریل تک بند ہو جائے گی جبکہ الٹو چھے سو ساٹھ سی سی اپریل کے انٹ تک لانچ ہو جائے گی اب ہم یونیٹڈ براوو کے بارے میں بات کرتے ہیں یونیٹڈ براوو سی بی او کی فارم میں امپورٹ ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے کمپلیٹلی بیلٹ یونٹ یعنی کہ یہاں پہ اس کا کوئی بھی پرزہ نہیں بن رہا بلکہ تمام ہی پرزے چائنہ سے تیار ہو کے امپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کی قیمت زرہ ہونے کی بھی یہی وجہ ہے کیونکہ چائنہ میں اس پہ ٹیکس ڈیوٹی لگتی ہیں اور پھر پاکستان میں بھی کسٹم اور باقی ڈیوٹی لگتی ہیں جبکہ شپنگ کاسٹ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ اتنی مہنگی بیر رہی ہے جبکہ اگر مقامی طور پر بنایا جائے تو یہ پانچ سے چھ لاکھ میں بڑھے گی اب اس کے فیچرز کے بات کرتے ہیں اس میں الائی ویلز ای 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 فائی پلس یورو ٹو انجن ایل سی ڈی ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم ویڈ ڈی ویڈی اینڈ یو ای س پی اینیبلڈ پاور وینڈوز پاور سٹیرنگ ای ای ف ایم ریڈیو سنٹر لکنگ ڈی ورس کیمرہ اس طرح اس کی سپیسفیکشن پر جانے سے پہلے یہاں یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ یونیٹڈ براوو کا اصل نام داہی ڈی ایچ تین سو پچاس ایس ہے جو کہ ایک چینی کمپنی داہی نیو انرجی ویکلز کمپنی لیمیٹڈ کی بنائے ہوئی ہے یہ کمپنی چھوٹی الیکٹر گاڑیاں بناتی ہے اور یہ گاڑی بھی ایک الیکٹر کار داہی ڈی ایچ تین سو پچاس کا پیٹرول ورجن یونیٹڈ موٹر اس کو سی بی او کی شکل میں فلحال امپورٹ کر رہی ہے جبکہ جلد پاکستان میں اس کی مکمل پروڈکشن کا ارارہ بھی رکھتے ہیں جلدے کہ اس میں مجیوب انجن بلکل وہی ہے جو مہران والا ہے اگرچہ امپرووڈ ہے جبکہ کمپنی اور سٹائل میں یہ مہران سے بہت بہتر ہیں تو چلتے ہیں اس کی سپیسفیکشن کی جانب اس میں 3 سلینڈر ان لائن 4 سٹوگ وارٹرکول پیٹرول انجن ویڈ 800 سی سی دسپلیسمنٹ ہے اور اس میں جرمنٹ ٹکنالوجی کیپلیس ریڈیٹر آتا ہے کمپریشن ریشو 9.4 ریشو 1 ہے اس میں 4 سپیڈ فارورڈ اور ایک سپیڈ ریورس مینول ٹرانسمیشن ہے اس کے علاوہ اس میں ہیڈرولک بریکس ویڈ فرنٹ ڈسک اینڈ ریئر ڈرم ہے تیس لیٹر پیٹرول ٹینک فیول ایوریج جو کمپنی بتاتی ہے 22 کلومیٹر پر لیٹر ہے کولیزن پروٹیکشن بیمز ہیں جو کہ سیفٹی کے لحاظ سے بہترین فیچر ہیں ویکیوم بوسٹر فرنٹ سیفٹی بیلز اور کیلیس ریموٹ لوگ اینڈ ان لوگ فیچر موجود ہیں اس طرح یونائٹڈ بریوو کے انٹری کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہیچ بیک گاڑی لینا چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا آپشن آگیا ہے کیونکہ پہلے صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ مہران تھی اس کے علاوہ ریگل موٹر کی طرف سے پرنس پرل بھی آ رہی ہے جس کا ابھی اعلان ہوا ہے اس گاڑی کا یونائٹڈ بریوو کے ساتھ ڈریکٹ کمپیٹیشن ہوگا اور لوگوں کو اس صورت میں بہتر آپشن ملیں گے جبکہ اس سال کے آخر تک بہت ساری کمپنیاں پاکستان میں گاڑیوں کی پروڈکشن شروع کرنی والی ہیں جن میں ہندائی نے اپنا شو روم بھی لانچ کر دیا ہے تو ہوفیلی پاکستانی عوام کو بہتر گاڑیاں ملیں گی اور قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کوشش اگر پسند آئے تو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ